لفظ لکھیں گے خط کا مطن لفظ لکھیں گے کی تو تم پر عریسیوں کا بھی گناہ ہوگا اے اہلِ کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان براہ پر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور نہ اللہ تعالیٰ کی سوا پلیس تیل می دی سلایڈ نمبر is it right نہیں نہیں ابھی نہیں آپ نے سلایڈ سکا نہیں یہ جو قیسن کا آنسر ہے اب جیسے ہی سوال نمبر تین جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوگا تو پھر آپ سلایڈ شو کریں آپ مجھے بتاتے کریں یہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کو قیسن کا جو آنسر ہے کہ میں بک میں سے ریڈاؤٹ کر رہی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور نہ اللہ تعالیٰ کی سوا ہم اپنے میں سے کسی کو رب مانیں پس اگر لوگ کہہ روح پھیرے تو کہہ دو کہ تم لوگ گوا رہو ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے بیٹا جو سوال کا آدھا حصے کا یہ جواب ہے خط کا مطن آپ لوگ جہاں اس کے باہیڈنگ ڈالیں گے اس کے بعد اللہ کے بندے سے لے کر ہم مسلمان ہیں تک اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے بیٹا اب اسی پیج کے اوپر پیج نمبر تھرٹی تری پہ لاسٹ پیدا گراف ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاسد ٹھیک ہے اب جو ہے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ کیا ہے کیا نتیجہ برامت ہوا اب آپ یہاں پہ ہیڈنگ ڈالیں گے اس پیرا گراف کے سٹارٹ میں لفظ لکھیں گے نتیجہ ٹھیک ہے اور اس میں آپ لکھیں گے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاسد حضرت دہیہ کل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر ہر کل کیسے روم کے دربار میں پہنچے تو ہر کل نے صورتحال معلوم کرنے کے لئے ابو سفیان کو بلوا لیا ہر کل نے ابو سفیان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات کے ابو سفیان نے سوالات کا صحیح جواب دیا ہر کل کو یقین ہو گیا کہ حضور اکرم سچے نبی ہے مگر وہ اپنے عمرہ اور مذہبی پیشواؤں کی مخالفت کے ڈر سے اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کر سکا یہاں تک جو ہے میرے بیٹے question کے جو second ہصے کا second portion کا وہ بیٹے answer آئے گا ٹھیک ہے میں دوبارہ سے ایک بار بتا دوں کہ سوال number 2 کا جو answer ہے بیٹا سب سے پہلے آپ لکھیں گے خط کا متن ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا اس کے پاس جو second paragraph ہے وہ ہے نتیجہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اقرار نہ کر سکا ٹھیک ہے بیٹا یہ جو دو ہے نا یہ جو دو حصے ہیں یہ بیٹا آپ کے سوال number 2 کے answer ہیں سوال number 3 ہے بیٹا حفشہ کے بادشاہ اور والی مثل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط پر کس قسم کے جواب دیئے ٹھیک ہے اوکی ٹیچر اب آپ جو سلائیڈز ہیں وہ سکرین پہ شیئر کر سکتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا جی ابھی ٹیچر آپ لوگوں کو اس قیسن کا آنصر جو ہے وہ سائٹ پہ دکھائیں گی اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بیٹا یہ سوال number 3 کا آنصر ہے ہے اس اگر آپ جی ہے آپ بلکو کلیر ہے اوکی اوکی جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھے کے خط پر حبشا کے بادشاہ نے یہ جواب دیا ٹھیک ہے پھر آپ نیو لائن یوز کریں گے حبشا کے بادشا نجاشی نے آپ کے برکت خط کو کر آنکھوں سے لگایا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا ٹھیک ہے بیٹا پھر آپ جو ہیڈنگ ڈالیں گے اور یہ لکھیں گے والی مصر کا جواب مقوق نے آپ کا خط لے کر آنے والے صحابی حضرت حاطی بن ابی بلتا کی بہت مخالفت کی ٹھیک ہے کی بہت عزت کی انہیں میں امان رکھا قیمت تہائی غلام کنیز اور خچر آپ کی خدمت اقدس میں بھیجے لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا ٹھیک ہے سرکین پہ بھی یہ جو آنسر ہے وہ شوہ ہو رہے اور میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھ بھی دیا ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ نے جو یہ question ہے اس میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے ہی جواب لکھتا ہے کہ حضرت محمد کے لکھے گئے خط پر حفشہ کے بادشاہ نے یہ جواب دیا اور اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے والی یہ مصر کا جواب اور یہ آپ کے سامنے آنسر سکرین پر ہو گیا سمجھ آیا بیٹا موسکان کیوں ہے بیٹا ہینڈریس کریے چیٹ باکس میں دیکھیں بیٹا جی بیٹے سوال نمبر چار دیکھیں بیٹا شاہ ایران نے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کے خط کو سن کر کیا روی اخت تیار کیا اور اس کا کیا نتیجہ ہوا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے یہ جو پیس کے دو حصے ہے سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے جو شاہ ایران کا خط ہے اس کا روی بتانا ہے اور اس کے بعد میرے بیٹے اس کا انجام ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے کسرہ ایران کے نام خط ہیڈنگ ڈالیں اس کے بعد آپ لوگ لکھنا شروع کریں گے اس وقت ایران میں خسرو پرویز کی حکمرانی تھی وہ ایک مغرور شہنشاہ تھا حضور صلی اللہ علیہ 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 حضرت عبداللہ بن خضافہ آپ کا نام بارک لے کر اس کے پاس پہنچے ٹھیک ہے بیٹا نیکس آپ لوگ کی ہیڈنگ آئے گی شاہ ایران کا رویہ کسرا نے یہ دیکھ کر کہ حضور کا نام مبارک اس کے نام سے پہلے لکھا ہوا ہے خط کو پرزے پرزے کر دیا پرزے پرزے یعنی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد تھرڈ آپ کی ہیڈنگ آئے گی شاہ ایران کا انجام حضور صلی اللہ علیہ 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 خبر ہوئی تو ارشاد فرمایا جیسے اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اللہ تعالی اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے میں آپ تین ہیڈنگ جا لیں گے ٹکڑے بیٹا جو زیادہ تر ہیڈنگ کس استعمال کرتی ہوں کے لاہور بورڈ میں اچھے مارکز گین کرنے کے لیے میرے آپ لوگوں کو جو ہیڈنگ ہیں وہ آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا جو آپ کی یہ پریزنٹیشن ہے وہ آپ کی زبردست ہونی چاہیے اس کے لئے آپ لوگوں کو ہیڈنگ جو ہیں وہ استعمال کرنا پڑے گا اب میں یوز ٹو کرواری ہوں اس لئے اس میں آپ لوگوں کی تین ہیڈنگ ہیں کسرہ ایران کے نام خط ٹھیک ہے آپ کی ہیڈنگ آئے گی شاہ ایران کا رویہ اور آس شاہ ایران کا انجام کلیر ہے بیٹا کوئی کنفیوزن نہ بیٹا مسکان آپ بتائیں بیٹا کیٹ باکس میں لکھیں بیٹا آپ نے ہینڈ ریس کیا ہے بیٹا کیوں وجہ مسکان جاوید اچھا ٹھیک ہے مسکان کہہ رہی ہیں کہ پیج 33 پہ ہی دیکھیں کیسے روم کے نام خط جب آپ کا لیسن سٹارٹ ہو ہے نا اس کی جو ٹو لائنز کو چھوڑ کے ہی گرین کلر کی آپ لوگوں کو ایک سٹریپ نظر آئی گی اس میں کیسے روم کے نام خط ہے نا بیٹا لکھا ہوا اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ پیرا گراف ہے خط کا مطن اس میں آپ لوگوں نے اللہ کے بندے سے لے کر ہم مسلمان ہیں تک فرسٹ پیرا گراف آپ کا یہ آج ہے سیکنڈ ہے آپ لوگوں نے لفظ لکھنا ہے نتیجہ ٹھیک ہے بیٹا اور اس میں آپ نے جس کا تھرڈ پیرا گراف وہ نوٹ ڈاؤن کریں گے تو آپ کا آنسر بیٹے کمپلیٹ ہے مسکان جاوید کلیر ہے بیٹا ابھی بھی انڈریس کیا ہو ہے اب کیا مسئلہ ہے مسکان جاوید اب آپ کے کلیر ہو ہے یہ سیکنڈ پیسن کا آنسر جی بیٹے چلے تھنک بیٹے جی بیٹے اب آپ لوگوں نے چار آپ لوگوں کے لانگ آنسر کسل ہیں یا آپ لوگوں کو میں نے کمپلیٹ کروا دیا اس کے بعد سیکنڈ جو تھا آپ لوگوں کے ایم سی کیوز یہ میں بکیوں پر کبھائے تھے تھرڈ آپ لوگ کی میچنگ تھی وہ بکیوں پر ہوگی تھی اور بھی میں نے آپ لوگ کو بکا کروا دیا اب آپ لوگ کے لاسٹ پوشن جو ہے آپ لوگوں کے مختصر سوال جواب سکرین پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شورٹ آنسر قویسٹ جو ہوں جو ہوں گے اس لیسن کے وہ میں آپ کو کروانے ہے یہ میں نے خود بیٹا ریڈی کی ہے نجاشی کس مل کا بادشاہ تھا اور اس کا اصل نام کیا تھا ٹھیک ہے بیٹا آنسر ہے نجاشی حبش کا بادشاہ تھا اور اس کا اصل نام از حما تھا ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگ جو سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں فرس قویسٹ ہے نجاشی کس مل کا بادشاہ تھا اور اس کا اصل نام کیا تھا نجاشی حبش کا بادشاہ تھا اور اس کا اصل نام از سما تھا سیکنڈ قویسٹن ہے حضور کے کس کے نام لکھے گئے خط آج بھی محفوظ ہیں جواب ہے اس کا نجاشی قومہ ڈالیں گے مکوکس اور شاہ بحرین منظر سوال نمبر تین دیکھیں حضور کے کون سے صاحب زادے شیر خوارگی میں فوت ہو گئے تھے حضور کے صاحب زادے حضرت عبراہیم علیہ السلام شیر خوارگی ہی میں فوت ہو گئے تھے ٹھیک ہے بٹا کلیر سوال نمبر چار دیکھیں کس فرما نروا کی حضور نے مدینہ منورہ میں نماز جنازہ ادا کی یہ والے آنسر جو ہیں بٹا آپ لوگ ان سے کو جانتے ہیں یہ سمار وکیشن ہور میں بھی میں نے دیئے تھے ٹھیک ہے بٹا لہٰذا غبرانہ نہیں ہے سوال نمبر چار کا دیکھیں آنسر بٹا حبش کے بادشاہ نجاشی کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ادا کی ٹھیک ہے بٹے کلیر اب سوال نمبر پانچ دیکھیں بٹا حضور اکرم کی صفارت کے کیا نتائج برامت ہوئے جواب دیکھیں بٹا اس کا تیچر یہ لاسلائیڈ ذرا شو کر دیں تینک یو سو مچ حضور کی صفارت سے مندجہ زیل نتائج برامت ہوئے نمبر ون کئی حکمران مسلمان ہو گئے نمبر ٹو کئی حکمرانوں کی ریایہ نے اسلام قبول کیا تھرڈ آئے گا آرب اور اس کے ارد گید کے چھوٹے بڑے ممارک دین اسلام سے آگا ہوئے ٹھیک ہے بٹا سوال نمبر پانچ جو آنسر ہے بٹے آپ لوگوں کی سکرین پہ شوہ رہے میں اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کا کوئی بھی پیپر میں کوئی بھی پوائنٹ مچنا ہو جائے اور سارے پوائنٹ سا آپ کے کلیر ہو جائیں ٹھیک ہے بٹا آپ لوگوں نے تمام آنسر پیس جو لانگ آنسر پیس ہیں وہ نیو پیج پیج نیو پیج ہر آنسر کے بعد ایک لائن چھوڑ کے میرے بیٹے آپ لوگوں نے نیا پیس لکھنا ہے جیسے آپ لوگوں کو میں نے پس چپٹر جتا جب آپ لوگوں کا سکول اوپن تھا جیسے میں نے آپ لوگوں کو شور آنسر پیس کروائے تھی یعنی کہ نیٹلی کام ہر ایک آنسر لکھنے کے بعد شور آنسر سکی میں بات کری ہوں آپ نے لائن چھوڑ نی ہے اور اس کے بعد میرے بیٹے آپ نے نیو قیس پانچ شور آنسر قیس میک میرے بیٹے آپ نے کمپلیٹ کا لی دیں ٹھیک ہے بیٹا اب جو ہیں آپ لوگ کا جو ہم اسلامیات کا سیبہ سے اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان توحید ازان فرما رواؤں کو دابت اسلام ٹھیک ہے بیٹا یہ تین چیپٹر جو ہیں آپ لوگوں کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں ساتھ میں شورٹ آنسر قیس بھی آپ کے کمپلیٹ ہیں ان تین چیپٹر کے نمبر فور پہ آپ شخصیت ہیں ہمارے چوتھے خلیفہ تھے انشاءاللہ ہم لوگ اس کی ریڈنگ کریں گے بیٹے ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگوں کا چیپٹر نمبر فور ہوگا حضرت علی ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگوں نے سارا کام نیٹ کپیز میں لکھتا ہے ساتھ لرن کریں جیسے ہی آپ کا سلیبہ کمپلیٹ ہوتا ہے میں آتا کہ آپ وں کے ٹیسٹ پر سٹارٹ کروں ٹھیک ہے اور جو گرل اور بوئی ٹیسٹ نہیں دے گا ٹھیک ہے پھر دیکھ لے پھر میں اس کے ساتھ کیا کر لوں فرس ٹرم میں اس کے مارک سہنا وہ میں کٹ لے ٹھیک ہے بیٹا اب نکالیں بیٹا ابھی ٹائم ہے تو ہم ریڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں حضرت علی ریچہ ٹھینک یو سو مچ یہ سارے سلائیڈز کمپلیٹ ہو گئی ابھی ٹائم ہے تو میں چلے جو لاست چپٹر ہے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پیج نمبر سیونٹی فور سیونٹی فور پیج نکالیں حضرت علی ان کا نام جو ہے وہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں ان کی بہادری کی وجہ سے کہ آج بھی اسلام کی تاریخ میں آج بھی ان کا نام زندہ ہے اپردائی حالات یعنی ان کی حالات زندگی بتائی جائے گی ان کے والدین کا نام ابو طالیب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا آپ کا نام علی کنیت ابو حسن اور ابو طراب ہے آپ کا لقب حیدر قرار اسد اللہ اور مرتضی ہے آپ کا لقب حیدر آپ کی والدہ ماجدہ نے دیا تھا آپ باست نبوی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کی جب رسالت کا اقرار ہو گیا سے تقریباً دس برس دس سال پہلے پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت علی کی پرورش کا زمال یعنی کہ آپ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی جب حضور صلی اللہ وآلہ 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 نے اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی کی عمر دس برستی دس سال تھی یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ پہلے اسلام لانے والوں میں آپ بھی شامل تھے حضرت علی نے تمام عمر زندگی کے ہر مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کا ساتھ دیا آپ قبول اسلام کے بعد تیرہ برست مکہ مکرمہ میں بسر کیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عبادت کرتے تو حضرت علی بھی اس میں شریف ہوتے تھے حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علی وآلہ وآلہ حضرت ابو بکر کے ساتھ مختلف قبائل کو دعوت اسلام دیتے تو حضرت علی بھی آپ کے ہمرا یعنی کے ساتھ ہوتے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں حضرت فاطمہ کانی کا حضرت علی سے کر دیا یوں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وآلہ کے داماد ہونے کا بھی شرف یعنی عزت حاصل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ کے وسال یعنی انتقال کے بعد ان کے غسل اور تجیز اور تکفین ان کے کفن دفن کی خدمت بھی آپ نے چاندی آپ نحایت بہادر اور دلیر تھی آپ بہت عبادت گزار سابدہ مزاج اور علم و فضل رسی کرتے تھے یعنی کہ ان کا دکھ دت بانتے تھی اور زہد اور تقوی کا بہترین نمونہ تھی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے دنیاوی لالج جو ہے وہ ان کے دل میں نہیں تھا ٹھیک ہے بیٹا کلیر ہے آپ لوگوں پہ آج ہم لوگوں نے جو تھے فرمار روان کو دعوت اسلام اس کے جو تھے لانگ آن سو کروائے ہیں شورٹ کروائے ہیں یہ سب آپ نے پیٹا کوپی میں نوڈ کرنے ہے میرے بیٹے اس کے بعد ہم نے حضرت علی جو ہے آپ کا لیسن نمبر فور جو ہے وہ پیٹے میں نے آپ روکوں کا جو ہے وہ سٹارٹ کروایا ہے اس کا پیج جو ہے آپ نے 74 پیج ہے آپ نے کنے آپ لگن کا homework ہے سارے سانسان سانسان آپ کوپی میں نوڈ کریں گے ساتھ ساتھ لرن کریں اور پیج نمبر 75 کی ریڈنگ کریں تاکہ جو کل اس کے اوبجیکٹی پورچن ہے وہ آپ میرے ساتھ ساتھ میری ہیلپ کریں گے اور